دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اپنے سینکوں کا جو نقصان ہو رہا ہے ان کے سینکوں کی جو موتیں ہو رہے ہیں ہماس کے لڑاکوں کے حبلوں میں اب وہ بھی اس بات کو قبول کر رہا ہے سوکار کر رہا ہے کیا کچھ اسرائیل نے کہا ہے قبول کرتے ہوئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی تازہ حالات زمین پر جو لڑائی ہے اس کے کیا تازہ حالات کیا تازہ اپ ڈیٹ آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے کتنے سینکوں کے مرنے کی بات یہاں پر قبول کی ہے اور کس طرح سے ہماسک لڑا کے لگاتار اسرائیلی سینکوں پر بھاری پڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنی سکرین پر آریا کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں آریا جرنلسٹ ہیں لگاتار اسرائیل فلسطین کانفلیٹ اسرائیل فلسطین ویواد پر لگاتار ٹویٹ کر رہے ہیں اور تمام جانگانیاں ساجہ کر رہے ہیں آریا کے اس ٹویٹ کے حوالے سے ہم آپ کو یہ خبر دکھا رہے ہیں آریا نے ہاں پر تصویر شیئر کی ہے تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر یہاں پر آریا نے تصویر شیئر کرتے ہوئے جو لکھا ہے جو بتایا ہے جو جانگاری دی ہے اس کے بارے بات کر رہے تو یہاں لکھا ہے اس ٹیم کے چار جائونی گازا پٹی میں یعنی کہ اس ٹیم کے چار اسرائیلی سینک گازا پٹی میں ایک مرک جال پر پیر رکھنے کے بعد نرک میں چلے گئے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی سینک کس طرح سے حواس کے حملوں میں مارے جا رہے ہیں گازا پٹی میں جو حواس نے چاروں طرف جال بچھا رکھ رہے ہیں اس میں مارے جا رہے ہیں اور لگاتار اسرائیلی سینکوں کا نقصان ہو رہا ہے تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس ٹیم کے چار اسرائیلی سینک جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اب یہاں پر اسرائیل جو قبول کرتے ہوئے جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ بتا رہا ہے جس طرح سے جانکاری دے رہا ہے آرے نہیں یہاں پر وہ بھی ساجہ کی ہیں آپ اپنی سکرین پر وہ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کئی تصویریں شیئر کی گئی ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں حماس کے حملوں میں اور ایک مرک جال پر پیر رکھنے کے بعد جو لوگ مارے گئے ہیں جن کی تصویریں آپ پر شیئر کی گئے ہیں یہاں لکھا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے گاسا پٹی کے اندر پرتی روض میں مارے گئے چار ادھیکاریوں اور ایک سینک کی موت کی گھوشنا کی ہے یعنی کہ یہاں پر چار ادھیکاری مارے گئے ہیں اور ایک سینک کی موت کی گھوشنا کی ہے کیا بتایا ہے دیکھئے پہلا ہے یہاں پر میجر موشو یدیا لیٹر جس کے بارے بھی ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ 697 بٹالین میں کمپنی میں کمانڈر تھے اس کے بعد سارجنٹ 697 بٹالین میں میجر یوسی ہرشکوویٹس اسی کے ساتھ 697 بٹالین سے ماسٹر سارجنٹ بٹن میر یہ بھی مارے گئے ہیں اسی کے ساتھ ماسٹر سارجنٹ بریگیٹ کی 697 بٹالین سے سرگی شمریکن یہ بھی مارے گئے ہیں ماسٹر سارجنٹ گیپتی بریگیٹ کی رسد اکائی سے نیتنل ہاروش ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو جانکاری ساجہ کی ہے آرین ہے یہاں پر وہی جانکاری دی ہے اس طرح سے چار ادھیکاری اسرائیل کے اور ایک سینک کے موت کی یہاں پر اسرائیل کی طرف سے پوشٹی کی گئی ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی خبروں میں اور کئی تصویروں میں دیکھا جو تصویرے سوشل میڈیا پر آئی انٹرنیشنل میڈیا نیوز کمپنی کے ٹوٹر پیج پر شیئر کی گئی جس میں ہم نے دیکھا کہ لگاتار ہماس کرلا کے اسرائیلی سینکوں کو مار رہے ہیں اور اسرائیلی سینکوں کے اسرائیلی اسپتال ہیں وہاں پر اسرائیلی سینکوں کو بھی دیکھا گیا اس طرح سے اسرائیلی اپنے جو گھائے سینک ہیں انہیں ہیلیکوپٹر میں لے کر کے علاج کے لیے آران فاند میں لے کر جاتے ہیں یہ تصویریں بھی ہم نے دیکھی اس طرح سے ہسپتال کے باہر اسرائیلی ہسپتال کے باہر وہ ایمبولنس اور سین نے ہلیکوپٹر کا جماوڑا لگا دیکھا جس میں کئی اسرائیلی سینک خائل بتایا گیا اور کئی اسرائیلی سینکوں کے شب بھی اس میں تھے یہ تصویریں ہیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے جو زمین پر گازا پٹی میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس وقت جو لگاتر جاری ہے جو ابھی بھی جاری ہے جو لگاتر اسرائیلی سینکوں اور ہماس کے لڑاکوں کے بھی سنگش ہو رہا ہے وہ لگاتر ابھی بھی جاری ہے اور اس میں اسرائیلی سینکوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اسرائیلی سینکوں کی لگاتر وہاں پر موت ہو رہی ہے لگاتر جو ہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینک مارے جاری ہے اسی کے ساتھ آرین کی کچھ اور ٹویٹ بھی ہاں پر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آرین نے یہاں پر ایک اور ٹویٹ کیا ہے جس میں وہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ 600 سرطانوی بٹالین کے چار زائونی ادھیکاری بو بی ٹراب کے ویس فورٹ سے بارے گئے بو بی ٹراب کیعنی کی مرک جال بھنڈا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہاں پر آریا نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے وہ ٹوئر بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں بتایا ہے کہ الکسم بریگیٹ نے کس طرح سے ازرائلی سینکوں کو لگاتا نشانہ بنایا اور یہاں پر بھی مات تھی یہ خان یونیس کا ہے یہاں لکھایا کہ الکسم بریگیٹ نے خان یونیس کے پور خوزہ شیطر میں ایک انٹی کارمک ویس فورٹک اکرن کے ساتھ ایک آئیو ایف پیدل سینہ بلکو نشانہ بنایا جس میں پرتیکش ہتا ہوت ہوئے پرتیکش مطلب ڈائریکٹ یعنی کہ یہاں پر ساف طور پر ڈائریکٹ طور پر جو ہے ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے تو حملہ یہاں پر الکسم بریگیٹ کی طرف سے کیا گیا اور ڈائریکٹ جو ہے سیدھا اسرائیلی سینیکوں کو اس حملے میں نقصان بھی پہنچا ہے زائیسی بات ہے وہاں پر گھائل بھی لگاتار کئی سینیک ہو رہے ہیں اور گھائلوں کے لیے ہی ان کے اسپطالوں کے بھار ایمبولنس جو ہیں وہ کس طرح سے ایمبولنس کا جماعبڑا لگا ہوا ہے اور ایمبولنس وہاں پر 24 گھنٹ تیار ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے زمینی لڑائی میں ان کے سینیک لگاتار گھائل ہو رہے ہیں اور ان کے سینیکوں کے لگاتار موت بھی ہو رہی ہے آریا کا ایک اور ٹویٹ آپ کے سامنے ہے جس میں بتایا گیا کہ آج صبح سے الکسم بریگیٹ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینیکوں کا کجرہ نقصان کیا ہے تو یہاں پر پہلا دیکھئے تین مرکوہ ٹانک دکشن پشم میں گازا سٹی میں تبھا کر دیا گیا ایک اے پی سی اتر پشم میں تبھا کر دیا گیا تو یہ چیزیں بتائے گئے ہیں کہ آج صبح سے کیا کیا ہوا ہے حالانکہ ابھی دن ختم ہونے میں کئی اور گھنٹے باقی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف تو ہماس اور اسرائیل کے بھی جنگ چل رہا ہے گازا پٹی میں ہماس کے لڑاکے اور اسرائیل کے سینیک جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں دونوں کی بھی سنکرش چل رہا ہے اور وہیں دوسری طرف اسلامی دیشوں کی بیٹھک ہو رہے ہیں جس میں اسرائیل کی کافی نیندہ کی جا رہی ہے یہاں تک کہ کئی اسلامی دیشوں نے اسرائیل سے اپنے راچنہ ایک سنبھن توڑنے کی بھی بات گئی ہے آپ اپنی سکرین پر بی بی سی کا آرٹیکل دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اسرائیل ہماس یودھ گازا پر حملے کے بعد سعودی عرب میں اسلامی دیشوں کی اسدھارن بیٹھک کیا بولے سلمان اردوگون اور رئیس ہی تو یہاں پر تمام اسلامی دیشوں کے پرتنیدی موجود رہے اور گازا میں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے لیکن یہاں پر ان حالاتوں پر چرچہ ہوئی اور سابط طور پر یہاں پر گازا میں یودھ ویرام پر زور دیا گیا یہاں دیکھیں لکھا ہے کہ گازا میں جاری بھیشن سنگھرش کے بیچ سعودی عرب کے ریاق میں دنیا بھر کے مسلم دیشوں کے نیتاؤں کی ایک بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں ترنت سنگھرش ویرام اور فلسطینی مدے کے سوادھان کی مانگ کی گئی عرب اور اسلامی دیشوں کے نیتاؤں نے اسرائیل کی علوچنہ کیا اور گازا میں ترنت حملے روکنے کا آوان کیا وہیں ایرانی راشتے بطی ابراہیم رائیس ہی نے اسرائیل کے لیے تیل آپورتی روکنے کی مانگ کی کچھ دیشوں نے اسرائیل اور اس کے سہیوگی دیشوں کے ساتھ آرثک اور راجنے ایک سمبندھ روکنے کا پرستاب دیا حالانکہ اس پرستاب کا بیرود بھی کیا گیا اس بیٹھک میں اسلامی سہیوگ سنگھٹن کے علاوہ عرب لیگ دیشوں کے نیتا بھی شامل رہے تو کئی نیتا اس پر شامل رہے میں ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے نیتا رہے سعودی عرب میں جو یہ بیٹھک ہوئی اس میں ایران کے راشترپتی ابراہیم رائیس ہی پہنچے پچھلے گیارہ سالوں میں پہلی بار ہے جب کوئی ایرانی راشترپتی سعودی عرب گئے ہیں رائیسی فلسطینی کافیا پہن کر بیٹھک پہ پہنچے تورکی کے راشترپتی رچب طیب اردوگون مصر کے راشترپتی عبدالفتیل سیسی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سیریا کے راشترپتی بشارہ الاسد جورڈن کے کینگ فلسطینی پرادھکارن کے پرموک محمود عباس اور دنیا بھر کے پرموک مسلمان نیتہ اس بیٹھک میں شامل رہے ہیں انڈونیشیا کے راشترپتی جوکو ویڈوڈو اور کلگستان کے راشترپتی سیڈی جاپرو بھی اس سمیلن میں شامل رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے لگپک سبھی اسلامی دیشوں کے نیتہ اس بیٹھک میں حصہ لیا ساتھ اس بیٹھک میں اسرائیل کا بہشکار کرنے کی بات ہوئی آپ اپنی سکرین پر آرٹیکل دیکھ سکتے جس میں لکھا ہے کہ سماچار ایجنسی اے ایف پی کے مطابق الجیزریہ اور لیبنا سمیت کچھ دیشوں نے گازہ میں ہو رہی بربادی کے جواب میں اسرائیل اور اس کے سہیوگی دیشوں کو تیل کی آپورتی روکنے کا پرستاب کیا ان کے پروڈکس کا بائیکورٹ کرنے کا پرستاب کیا اس کے لابہ آرابلک کے کچھ دیش جن کے اسرائیل کے ساتھ راجنہیں کو آرٹیک سممند ہیں ان سے اسرائیل سمبت توڑنے کے لیے بھی کہا گیا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یود چل رہا ہے دوسرے طرف بیٹھے کے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک فلسطینیوں پر جو کہہ اسرائیل برپا رہا ہے فلسطینیوں پر جو ظلم کر رہا ہے اسے لے کر کوئی سمادھان یہاں پر نہیں نکلا ہے بار بار سنگھر شویرام پر زور دیا جاتا ہے سیٹس فائر پر زور دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تمام دیش بیٹھن کے کر رہے ہیں بیان باسی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گازہ میں رہ رہے ہیں فلسطینیوں کو رہت کی سانس نینے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور لگاتار وہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور پانی دانا پانی کھانے تک کے لیے وہاں پر مہتاج ہو گئے ہیں ساتھی اپنے لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے لگاتار وہ اپنے سامنے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مرتے بھی دیکھ رہے ہیں پل پل یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ کو ایک مہینے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے لگ بھگ کچھ جن میں چالیس دن بھی پورے ہو جائیں گے پھر دو مہینہ بھی ہو جائے گا لیکن ان دونوں کے بیچ لگاتار جنگ میں جو ماسوموں کی جان جا رہی ہے اسے لے کر کوئی سمادھان نہیں نکل پا رہا ہے حالاکہ اب یہاں پر اسرائیل ساف ساف پوچھنا کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہماس کے حملوں میں گازہ پٹی میں کس طرح سے ہماس کے ساتھ سندرش میں اس کے سینے کا دیکھاری جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں آپ اس خبر کو لے کر کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں